اسلام علیکم آل پرینڈز کیسے ہیں سب جی پرینڈز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک امیزنگ ریمڈی جو کہ نہ صرف آپ کے فیس کو گورا کرے گی بلکہ ہینڈ اینڈ فٹ بھی گورے کر دے گی مائن نہ کیجئے گا اکثر میری سسٹرز اپنے فیس کا تو خیار رکھتی ہیں لیکن اب ان کے ہاتھ اور پاوم بہت زیادہ بلیک ہوتے ہیں اور جب کسی فنکشن میں جاتی ہیں تو فیس پہ میک اپ کر لیتی ہیں اور ہاتھ اور پاؤں کے بلیک ہوتے ہیں سوری ٹو سی وہ سب آرٹیفیشل سا لگتا ہے اس لئے میں اپنی سب ویڈیوز میں فیس کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے بارے میں بھی بتاتی ہوں تاکہ جیسے آپ اپنے پاؤں اور اپنے فیس کو خیار رکھتی ہیں ویسے ہی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا بھی خیار رکھیں اور سب اوریجنل اوریجنل لگے تو فرینڈز میری ریمڈیز جو ہوتی ہیں وہ نیچرل پروڈکس پہ ہوتی ہیں ان کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے نیچرل ریمڈیز جو ہوتی ہیں نا ان کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے اور ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے آہستہ آہستہ آتا ہے روز کرنے سے آتا ہے ایک بار ہی کرنے سے کسی چیز کا بھی ریزلٹ نہیں ملتا اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ گھر میں موجود ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری کچن میں موجود ہوتی ہیں اور ہم ان کو عام زندگی میں یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کٹھا کیسے اپلائی کریں اور اس سے کیا ریمڈی بنا سکتے ہیں تو آج میں جو چیز لے کے آئی ہوں اس میں جو پہلی چیز میں یوز کروں گی اپنے پیک میں وہ ہے لیمن جوز لیمن بھی تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اگر تو آپ کے پاس گھر میں موجود لیمن ہے تو ان کا راست نکال لیں اور اگر نہیں ہے تو آپ وہ لیمن جوز بازار سے بھی ملتا ہے وہ لے لیں میں تو ہر چیز میں تقریبا یوز کرتی ہوں اس لیے میں نے یہ بازار سے مگوا کے رکھا ہوئے لیمن اور دوسری چیز جو میں نے استعمال کرنی ہے اپنے اس پیک میں وہ ہے فیرن لولی کریم یہ بھی تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتی ہے کیونکہ بچوں اور بڑے سارے تقریبا یہ شوک سے لگاتے ہیں اور اس کا بھی تقریبا سائیڈ افکٹ نہیں ہوتا یہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے فیرن لولی کریم تو اگر آپ اپنے فیس کے لیے بنانا چاہتی ہیں تو اس حساب سے ایک چمچ فیرن لولی کریم اور ایک چمچ لیمن ڈال لیں اور اگر آپ ہاتھوں اور پاؤں کے لیے بنانا چاہتی ہیں تو پھر ایک فل ساشے جس میں دو تین چمچ فیرن لولی کے ہوں اور دو تین چمچ اس میں لیمن جوس کے ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اتنا اچھا مکس کر کے پیسٹ سا بنا لیں کہ وہ اس میں کوئی وہ پھٹکڑی سی بن جاتی نا جیسے دودھ میں ڈیمو ڈالیں تو کوئی وہ پھٹکڑیاں سے بن جاتی ہیں تو اس میں بھی وہ ظاہر فیرن لولی کریم میں بھی دودھ ہوتا ہے تو اس لیے وہ ایسے پھٹکڑی سی بن جائے گی تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک پیسٹ بنائیں پھر ان کو اپلائی کریں تو ایک بار کرنے سے ہی اس کا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ آئے گا بہت امیزنگ ریزلٹ ہے اس کا رات اوور نائٹ لگا کے رات بے سو جائیں اور صبح اٹھ کے آپ ریزلٹ دیکھیں گی تو آپ حیرام رہ جائیں گے بہترین ریزلٹ کے لیے آپ روز استعمال کریں روزانہ استعمال سے اس سے بہت اچھا ریزلٹ آئے گا تو آپ نے کہیں جانا ہے تو لگا کے اس کو مل کے ویسے ہی چلے جائیں واش نہ کریں تو پھر بھی وہ اوور نہیں لگتی وہ اچھی لگتی ہے اب میں آپ کو یہ مکسچر بنانا سکھاتی ہوں بنا کے بلکہ دکھاتی ہوں تو پلیز دیکھئے گا نیکسٹ میرے پاس جار تھا فیرن لولی کا گھر میں بھی پڑا ہوا تھا تو اس میں تھوڑی سی کریم تھی جو کہ میرے ہاتھوں پاؤں پہ اور فیس پہ پوری آ جائے گی تو تقریباً میں اندازے سے یہ دو چمچ ہوگی تو اب میں اس میں دو چمچ ہی ڈیمنج جو سیڈ کروں گی جو سوا جو سکتہ جب کیسی سک 비 папن DESP جو سو mileage جب آپ کو لگے کہ اس کا میکسچر بہت اچھی طرح سے پیسٹ سا بن گیا ہے تو آپ پھر اپلائے کریں میں ابھی اپلائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میں ابھی خرم بھی موسیقا موسیقا